الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت نوح علیہ السلام اور قوم نوح کا واقعہ اللہ سبحانہ وتعالی سورة العراف آیت نمبر 59 میں فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بیجا تو انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے لائک نہیں یعنی کہ قابل نہیں مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے یہاں پر ہم حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں گے ایک بالکل کہانی کی طرح اور ایک بالکل سچے واقعہ کی طرح جو کہ قرآن میں کئی جگہ پر موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد چوتھے نبی اور دوسرے رسول ہیں قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تین تالیس مرتبہ آیا ہے بعض صورتوں میں تفصیل کے ساتھ بھی ذکر آیا ہے وہ اس لیے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں نصیحت لیں قوم نوح بتوں کی پوجہ کرتی تھی تحید کی منکر تھی ہر قبیلے نے اپنے اپنے بت تراش رکھے تھے اور ان کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے مثلاً وید ان کا بت تھا سوا یاغوث یاؤک اور نسل اس قوم نے ہر بت کے ذمہ کام لگا رکھے تھے اور انہیں بتوں کی عبادت کرتے تھے اور انہی سے مرادیں مانگتے تھے مفسرین نے لکھا ہے سکولرز کہتے ہیں کہ انہوں نے جو بتوں کے نام رکھے ان ناموں کے لوگ ہوا کرتے تھے جو کہ بہت نیک لوگ تھے اور اس وقت کے لوگ ان کے بہت عزت کرتے تھے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور تحید کے قائل تھے ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس کے چاہنے والے اور اس کے جو فین تھے وہ بہت غمگین ہو جاتے اور اس بزرگ کی یاد میں روتے آہر شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ایسے رونے کا کیا فائدہ ان کی تصویریں بنا کر گروں میں رکھ لو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی کے بہت فین ہوتے ہیں جس کے فین ہوتے ہیں پھر اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہمیں جمع کرنے کا اس کی تصویر کا ہمیں اپنے پاس رکھنے کا شوک سا پیدا ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ڈالا شیطان نے ان کے دلوں میں کہ تم کیا کرو کہ ان کی تصویریں بنا کر گر میں رکھ لو اور ان تصویروں کی عبادت کیا کرو پھر آہستہ آہستہ بعد میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اب ان تصویروں سے تو کچھ نہیں ہوگا بہتر ہے کہ ان کی پتھروں سے شکلیں بنا لو اور ان کے بت بنا کر گروں میں رکھ لو اور ان کی عبادت کرو اور اپنی مشکلات ان کو بتایا کرو اور ان سے اپنی حاجات پوری کیا کرو یعنی کہ ان کے وسیلے کے ساتھ اپنی عبادتیں کیا کرو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو بتلایا کہ یہ بت فضول ہیں یہ تمہاری کوئی خاجت پوری نہیں کر سکتے تم ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے قوم نافرمان نکلی اور کھل کر آپ کی مخالفت کرنے لگی اور کہنے لگے کہ ہم نے تو اس طرح اپنے اباؤ اجداد کو عبادت کرتے دیکھا ہے یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کا مزاق اڑانے لگی اور کہا کہ کیا ایک تو ہی رہ گیا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہم تجھ سے برادری کے حساب سے اور مالی طور پر زیادہ مضبوط ہیں ہم کیوں تمہاری پیروی کریں جبکہ ہم تجھے نبی ہی نہیں مانتے جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی کی تھی وہ بہت نہایت غریب لوگ تھے اور جو آپ کی مخالفت کر رہے تھے وہ برادری کے حساب سے اور مالی طور پر طاقتور تھے بلکل یہی اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین بھی کیا کرتے تھے کہ آپ کی پیروی کرنے والے یا تو غلام ہیں یا نخائط غریب ہیں اور غلاموں میں حضرت بلال حضرت سخیب حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ تھے اور مخالفین میں ابو جہل ابو صفیان ولید اطبا اور شیبا تھے جو قوم کے سرداروں میں سے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر بھی آپ کی قوم یہی کہہ رہی تھی لہٰذا آپ نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی مگر چند آدمی کے علاوہ آپ پر کوئی بھی ایمان نہ لیا آخر تنگ آ کر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہ لائے تو تم پر عذاب آ جائے گا جس پر قوم نے کہا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دمکی دیتے ہو جس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو کہا عذاب لانا تو میرے بس میں نہیں ہے مجھے تو اللہ نے رسول بنا کر بیجا ہے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو کوئی اس کو روکنے والا نہ ہوگا قوم نے جب کہا کہ تم ہمارے بتوں کی توہین کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہارا دماغ ٹھیک نہیں رہا تم گمراہ ہو گئے ہو ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے حضرت نوح علیہ السلام جب قوم کو سمجھا سمجھا کر تھک گئے تو آپ نے ساڑھے نو سو سال تک اس سلسلے کو جاری رکھا مگر قوم کو سمجھ نہ آئی وہ پھر بھی مخالفت کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ میرے نبی جو لوگ ایمان لائے چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہ لائے گا آپ مایوس نہ ہوں حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں بدعا کی تمام قرآن میں جو سب سے صحت بدعا اپنی قوم کے متعلق کی وہ حضرت نوح علیہ السلام نے کی وہ کسی اور نبی نے نہیں کی اس سے کچھ نرم بدعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے متعلق کی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب تو روئے زمین پر کسی ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ اگر تو چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے ہونے والی اولادیں بھی نافرمان ہوں گی اللہ تعالیٰ نے اس پر جواب دیا کہ میرے نبی تیری دعا قبول کر لی گئی اب ہماری نگرانی میں کشتی تیار کرو اور ظالم لوگوں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا کیونکہ وہ غرق کیے جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کر دی ابن قصیر کے مطابق کشتی کی لمبائی دو ہزار ہاتھ اور چڑائی چھے سو ہاتھ تھی کشتی کے تین درجے تھے پہلا حصہ مویشیوں کے لیے دوسرا حصہ انسانوں کے لیے اور تیسرا حصہ پرندوں کے لیے مقصود تھا جو کہ اوپر کا حصہ ڈکا ہوا تھا جب آپ کشتی تیار کر رہے تھے تو لوگ آپ کو دیکھ کر مزاق کرنے لگے اور کہا کہ پہلے اپنے آپ کو رسول کہتے تھے اور اب بغیر پانی کے کشتی بنا رہے ہیں مگر آپ فرماتے کہ جب پانی والا عذاب آئے گا تو اس وقت تم لوگوں کو پتا چلے گا لہذا اللہ تعالیٰ کی حکم سے آپ نے ہر جاندار کا جوڑا جوڑا اس میں رکھ لیا اور جتنے بھی مومن آپ پر ایمان لائے تھے اس پر سوار ہو گئے حتیٰ کے نبتات اور غلہ بھی اس میں رکھ لیا کشتی اللہ کے حکم کے مطابق ہر طرح سے تیار ہو گئی پھر اللہ کے حکم سے طوفان آیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے ایک تنور سے پانی نکلا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے پانی برسانا شروع کر دیا اور تمام روئے زمین میں پانی ہی پانی ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی کی لہروں پر جا رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ حضرت نوح کا اپنا بیٹا قنان نظر آ گیا جو لہروں پر ہاتھ مار رہا تھا اور کسی اونچی جگہ پانی کی تلاش میں تھا یہ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے بحصیت باپ کہا کہ بیٹے ادھر آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ کافروں کا ساتھ چھوڑ دو مگر بیٹے نے جواب دیا کہ میں ابھی کسی اونچی جگہ پر چلا جاؤں گا حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ آج کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر بچ نہیں سکتا اس دوران ایک لہر آئی اور باپ اور بیٹے کے درمیان خائل ہو گئی اس کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان پانی میں غرق ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب یہ میرا بیٹا ہے میرے خاندان کا فرد ہے تو احکم الحاکمین ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی یہ تیرا بیٹا تیرے خاندان کا فرد نہیں ہے یہ کافر ہے تیرے خاندان کے فرد صرف اہل ایمان ہی ہیں اور میرے خضور کسی کافر اور نافرمان کے بارے میں سفارش نہ کرنا اگر یہ جانتے ہوئے بھی سفارش کی تو تیرا شمار جاہلوں میں سے ہو جائے گا حضرت نوح علیہ السلام نے فوری اللہ تعالیٰ سے التجا کی اور توبہ کی کہ اے میرے رب تیری مدد کے سہارے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے سوال کروں جس کا مجھ کو علم نہ ہو اور اگر تُو نے مجھ کو نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں نقصان پانے والوں میں شمار ہو جاؤں گا جب تمام کام اپنے انجام کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش تھم گئی زمین نے پانی اپنے اندر جذب کر لیا اس دوران یہ کشتی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع تھی چل رہی تھی جو جودی پہاڑ دجلہ کے کنارے اور موصل شہر کے مضافات میں جا کر ٹھہر گئی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا اب کشتی سے اتر جاؤ ہماری طرف سے تم پر برکتیں اور تمہارے ساتھیوں پر بھی ہوں گی یہ کشتی دس محرم محرم الخرام کو کنارے پر لگی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس دن شکرانی کے طور پر روزہ رکھا دس محرم کو بنی اسرائیل بھی روزہ رکھتے ہیں لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمانوں نو اور دس محرم کو روزہ رکھو یہ روزے نفلی روزیں ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی جو کہ جس کا نام مفسرین نے ورعلا لکھا گیا ہے وہ بھی کافر تھی اور آپ کی ہر بات وہ کافروں تک پہنچاتی تھی آپ کی بیوی اور ایک بیٹا جو کافر تھے اس طفان میں غرق ہو گئے اس واقعہ میں ہم نے کیا سیکھا یہ پیغمبروں کے تمام واقعات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف تسلی دینے کی ہاتھر بتائے تاکہ وہ خود بھی ان سے نصیحت لیں اور انہوں نے یہی نصیحت جو ہے اپنی تمام امت کو بھی لینے والوں کی طرف دعوت کی کہ آپ سے پہلے بھی تمام نبیوں کو ان تکالیفوں سے واسطہ پڑتا رہا ہے لیکن کامیابی آخر میں رسولوں کی ہوئی اللہ سبحانہ وآلہ کی ہی تو ہید کی ہوئی لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی زندگی میں مجود جتنے بھی مشکلات آتے ہیں تو ہید کی دعوت دیتے ہوئے تبلیغ کے راستوں میں تو کیا کریں کہ تمام نبیوں کے قصوں کو ضرور پڑھیں کیونکہ ان قصوں میں ہمارے لیے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں یہاں پر دعوت کا ایک نکتہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا خاندان بھی تھا ان کا بیٹا بھی تھا ان کی بیوی بھی تھی اور دل کہیں سے نرم بھی پڑ گیا تھا لیکن جب بات و حق کی آئی جب بات اللہ تعالیٰ کے قانون کی آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک باپ سے بھی یہی کہا کہ نہیں تمہارا خاندان کون ہے اہلِ ایمان والے یہ بہت بڑا بہت بڑا غور و فکر کا ایک نکتہ ہے جب ہم دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے ہمارے اپنے ہوں تو ہم کیا کریں کہ ہم ان واقعات سے سبق لیں ان کو سمجھیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھیں تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکمات کو نہ صرف سمجھنے میں آسانی ہو بلکہ دوسروں تک اسے پہنچانے میں بھی آسانی ہو جزاک اللہ خیر انکسیر سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں کومنٹ بکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے ہم خود بھی موٹیویڈ ہوتے ہیں کام کو لے کے چیزوں کو لے کے اللہ تلاف سب کو جزای خیرتا فرمائے آمین